اعوذ باللہ من الشیطان اللہ انو عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکت ویسلونہ علی النبی یا ایواللزین آمنوا صلو علیہ وسلم متسلیما اللہم صلح علی محمد وعالی محمد تمام ناظرین کی خدمت میں مولوی اپاس علی خوئی کا سلام جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی آپ حضرات سے کہ یہ جو تربیت اولاد کے نام سے جو ہم نے ایک چھوٹا سا چینل شروع کیا ہے یہ بیسیکلی بچوں کے لیے ہے کیونکہ بہت سے افراد ایسے ایسے جگہ رہتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی مدرسہ وغیرہ کی فسلیٹیز نہیں ہوتی ہے تو ایسے بچوں تک بلکل بیسیک ٹھنگز ہماری دین کی پہنچ جائے مذہب کی پہنچ جائے یہ ہماری کوشش ہے یہ ہماری کاوش ہے خدا اندعالم جو ہے نا اس کوشش کو قبول کریں انشاءاللہ اور آپ حضرات کو اگر یہ چینل اچھا لگتا ہے پسند آتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس کو آگے بڑھائیے اور ثواب میں آپ شریک ہو جائیے کیونکہ یہ ثواب جاریہ ہے جتنا پیغام پھیلتا ہے اتنا ہی ثواب ملتا بھی ہے تو ازائر مہترم اب بغیر کسی تمہید کے میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں بچوں ہم نے اس سے پہلے جو گفتگو کی تھی اصول دین پہ اصول کہتے ہیں جڑ کو اصول دین یعنی دین کی جڑے جو انسان کا عقیدہ ہے وہ ہے اصول اس میں ہم نے گفتگو کی تھی توحید کے بارے میں عادل کے بارے میں نبوت کے بارے میں محمد کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے فروہ دین فروہ کہتے ہیں شاقے برانچز فروہ کا تعلق جو ہے نا عمل سے ہے تو سب سے پہلے فروہ دین کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ ہے نماز نماز وہ چیز ہے کہ وَعِن قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَا اگر نماز قبول ہو گئی تو انسان کا ہر عمل قبول ہو جائے گا اور اگر نماز رد کر دی گئی تو انسان کا ہر عمل رد کر دیا جائے گا نماز کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ نماز کیا ہے گفتگو ہے اللہ سے بلکہ اللہ کا ذکر اسی کو نماز کہتے ہیں اور کیا وہ ذکر کے لائق نہیں ہے اس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہے بہت ساری نعمتیں جس کو خود وہ کہتا ہے کہ تم گن نہیں سکتے اس کو تم شمار نہیں کر سکتے اور تم اس کو جو ہے نا یعنی محسوس نہیں کر سکتے کہ کتنی ساری ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے بس یہ سمجھو کہ یعنی چھوٹی سی ایک مثال دے دوں کہ انسان سانس کتنی مرتبہ لیتا ہے ایک سانس کیا ہے ایک ہوا جس کو انسان اپنے ناک کے ذریعے سے یا مو کے ذریعے سے جسم کے اندر لیتا ہے پھر اس کو باہر چھوڑتا ہے ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں جو ہوا ناک کے ذریعے سے ہمارے لنگس میں جاتی ہے وہ ممدوح حیات ہوتی ہے اور جو وہاں سے نکلتی ہے وہ مفروح ذات ہوتی ہے اور عام زبان میں اگر کہا جائے تو وہ ہمارے پورے جسم کو آکسیجنیٹڈ کر دیتی ہے آکسیجن سپلائی کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں اور جو وہ باہر نکلتی ہے تو کاربن ڈایکسائٹ بن کے باہر نکلتی ہے تو جسم کی جو جو چیز کی جسم کو ضرورت نہیں ہے وہ جسم اس کے ذریعے سے باہر چھوڑتا ہے تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں تو آپ سوچو ایک سانس میں جب ہم دو نعمتیں استعمال کرتے ہیں تو ہم چوبیس گھنٹے میں کتنی مرتا سانس لیتے ہیں ٹونٹی ٹو تھوزن ٹائمز جہنا ہم سانس لیتے ہیں پھر ایک سانس میں انہیلیشن بھی ایکسیلیشن بھی ہے یعنی چوبیس گھنٹے میں دو نعمتیں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو آپ سوچو کہ بائیس ہزار بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں ایککیس ہزار بعض ڈاکٹر کہتے ہیں چوبیس ہزار اگر ہم ایککیس ہزار بھی مان کے چلیں ایککیس ہزار مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں ایک سانس میں دو نعمتیں اس کا مطلب فورٹی ٹو تھاؤزن ٹائمز جو ہے نا ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اگر چوبیس گھنٹے ہم صرف شکرن لیلہ شکرن لیلہ کرتے رہیں تو بھی جو ہے نا فورٹی ٹو تھاؤزن ٹائمز ہم نہیں کہہ پاتے ہیں تو آپ سوچو کیا ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں جب ایک سانس کی نعمتوں کو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو ان آنکھوں کا جو اللہ نے ہمیں دیا یہ کان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یہ عقل جو اللہ نے ہمیں دیا ہے پھر یہ دین یہ عقیدہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں یہ چیزیں اللہ کی بخشی ہوئی ہیں اس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی مثال دے دوں یہ نماز کے پر گفتگو شاید ہو سکتا ہے ایک دو لیسنس اور چلے گی اہمیت نماز نماز ہے کیا چیز یہ ذکر ہے خدا کا ذکر کیوں کرنا چاہیے ہمیں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اگر آپ کے شہر میں یا آپ کے محلے میں یا آپ کے بستی میں ایک ایسا غریب آ جائے جس کے پاس کچھ نہیں ہے نہ پہنے کے لیے کپڑے نہ کھانے کے لیے کھانا کچھ نہیں ہے وہ آ گیا اور آپ نے اس کے پر اتی مہربانی کیا آپ نے سوچا اب یہ اب میں تھوڑا سا کھانے کے لیے دوں گا آج کھالے کا کل کیا ہوگا اس کے پاس تو رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے تو آپ نے ایک بہترین مکان بنا کے اسے دے دیا اس میں فرنیچر بھی لگا دیا اس میں پردے بھی لگا دیا اس میں جو اینا سوفا فریج اوون جو کچھ تھا آپ نے رکھ دیا پھر ایک زمین اس کو دے دی اور کہا کہ اس میں تم کاشت کرو محنت کرو کاشت اگاؤ اور کچھ پیسے بھی دے دیئے انیشیلی اس کے پر انویس کرنے کے لیے تو اب کیا وہ غریب آپ کا شکریہ ادا کر سکے گا کتنا شکریہ ادا کر سکے گا جتنا کرے کم ہے تو کم سے کم وہ کیا کرے گا چونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جس سے بھی وہ ملاقات کرے گا آپ کا ذکر کرے گا وہ بیچارے ایسے تھے جنہوں نے مجھ پہ اتنی مہربانی کی میرے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا انہوں نے میرے لیے جو ہے نا مکان دیا زمین دی یہ سب کچھ انہوں نے دیا ہوا ہے فرنیچر دیا ہے تو ہر جگہ وہ آپ کا ذکر کرے گا تو کہتے ہیں شرافت اگر اس کے برعکس اگر وہ کام کرے یعنی جو مکان آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی گندہ ہے تو گندہ ہی چھوڑ دیا اس کی صفائی نہیں کی پردے دیا ہے تو کبھی دھویا نہیں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اس میں پہنچنے لگے تو کیا ہوگا ہر آدمی کہے گا کیسا بےوقف انسان ہے اس سے قدر نہیں ہے نعمت کی تو حجزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اس سے پوچھو کہ یہ آنکھوں کی ویلیو کیا ہے یہ زبان جو اللہ نے دی ہے اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے یہ جو لیکس دیا ہے اللہ نے ہینڈز دیا ہے ان سے پوچھو جو اپائیج ہے ہینڈی کیپٹ ہے کچھ نہیں کر سکتے نہ چل سکتے نہ پھر سکتے تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے اسی شکریہ کا نام نماز ہے اسی اللہ کی نعمتوں کے ذکر کا نام نماز ہے لہٰذا میرے پیارے بچوں نماز کبھی نہ چھوڑیں پانچ وقت کی نماز ہے صبح کی دو رکعت زہر کی چار رکعت اثر کی چار رکعت مغرب کی تین رکعت عشاء کی چار رکعت اس کے بعد اور بھی نمازیں ہیں لیکن جو واجب ہیں وہ یہ ہے تو بچہ جب لڑکا پندرہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے لڑکی جب نو سال کی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس پہ نماز واجب ہو جاتی ہے لہٰذا نماز کو ترک نہ کریں آج ہم نے ایک کانسپٹ لیا ہے نماز کا انشاءاللہ اگلے لسن میں ہم اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرما اور جو اس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اور اس کو آگے بڑھا رہے ہیں پروردگار انہیں زندگی کے راستوں پہ آگے بڑھا اور دنیا و آخرت ان کی بہترین سے بہترین فرما دے امام زمانہ کو ہم سے راضی رکھ پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما آخری مرتبہ پھر سے گزارش کروں گا اس کو آپ صرف اپنے تک نہ رکھیں اپنے دوستوں تک بڑھائیں اس کے لنک کو جو ہے نا آگے بڑھائیں اس کو جو ہے نا سبسکرائب کریں ریڈ بطن دبا کے اور اس کے بعد بیل آئیکن دبا کے تاکہ آئندہ جو کچھ پروگرام اس میں ہوں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی اطلاع ملتی جائے گی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ